جمعیت علماء اسلام کی چیف ویپ شاہدہ اختر کی میڈیا سے گفتگ ہوئی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ سپیکر رولز اور آئین قانون کے مطابق چلیں گے سپیکر کے روائے پر منحصر تھا کہ وہ کاروائی کیسے چلاتے ہیں سپیکر نے آج اس لاز روایت کے مطابق چلایا جو ٹھیک ہے یہ جمہوری لوگ ہیں سپیکر نے اگر رولز کے خلاف ورزے کی تو پھر بھرپور احتجاج کریں گے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں آج بتائیے گا جو اجلاس ملدوی کیا گیا ہے آپ کی حکمت عملی کی مطابق تھا یا حکمت عملی کچھ اور بھی رکھی ہوئی تھی دیکھیں جس طرح سپیکر نے کہا تھا کہ میں کانسٹیٹوشنل آرٹیکل نائنٹی پائے بارلز اور پروسیجر ترٹی سیون کے مطابق ہی چلوں تو ہمیں امید تو ہے کہ اسے کے مطابق یہ چلے اور ہماری موشن جو ہے لیکن ایک روکیزیشن ریکویسٹ ہے تو اس کے مطابق تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی وہ آنی ہے لیکن یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا تھا سپیکر کے روئیے پہ کہ اگر سپیکر آج جس طرح روایت پہ چل رہا ہے تو چلے ٹھیک ہے کہ روایت تو ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک تازیتی ریفرنس آنا چاہیے تھا اس میمبر کے لیے تمام پارلیمانی لیڈرز جو ہیں وہ بولتے ہیں وہ ریکارڈ پہ آتی ہے وہ چیز بھی انہوں نے وہ رول مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جو روایت ہے وہ بھی پوری نہیں کی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ منڈے تک انشاءاللہ ہماری موشن جو ہے وہ ٹیک اپ ہو اور باقی پروسس جو ہے وہ سموتلی چلا جائے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے سپیکر کے رویے پہ اگر سپیکر آئین کی وائلیشن کرے گا رول کی وائلیشن کرے گا تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن بھی پھر برپور احتجاج کرے گی اور اس چیز کو روکے گی کہ آگے یہ ہم اتنی وائلیشن نہ کرنے دیں ہم تو جب ہوری لوگ ہیں رولز پروسیجر گر فلم ہوتے ہیں تو یہ پروسس سموتھ ہوگا ادر وائز وائلیشن کی ہم بھی برپور جواب دیں آلائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد